اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ڈو مائی یوٹیوب چینل ہرشی محمود پیجن آج میں آپ کو اپنے جو میبت دواز کبوتر ہیں جو پیر ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا تو آپ جو ہے سب سے پہلے اس کی یہ آنکھ دیکھیں یہ کالی آنکھ میں ہے جن کو مکوئے کہتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ کلیر ہو گیا بالکل اس ٹائم کالی آنکھ میں ہے سفید چونچ کے اندر ہے اس کے یہ پر بھی آپ دیکھ لیں یہ کیونکہ یہ در نیچے پنجرے میں ہے تو کٹے میں ہے ہم نے یہ اس کو تھوڑی در کھولی رکھیں یہ قریب سے بھی آپ کو اس کے پر دکھاتا ہوں بغل جو ہے وہ آدھی سفید ہے اور آدھی کالی ہے پہلی تین کلی ہے آپ اس کی دیکھیں نومی دس میں برابر ہے آٹھ میں تھوڑی سے چھوٹی ہے اور باقی اس کی آپ یہ ٹیل دیکھیں اور اس کے پنجے بھی آپ کو دکھاتا ہوں وائٹ پنجوں کے اندر ہے ٹھیک ہے وائٹ ہی چونچ ہے اور وائٹ ہی پنجے ہیں پنجے بھی بڑے اچھی ہیں ماشاءاللہ سے اس کی ہڈی جوڑ بھی جو ہے وہ بتاتے ہیں ہمارے بھائی ہڈی کیسی ہے پر فیکٹ ہے یہ دیکھیں یہ پوری مادی ہے اس کا پورا بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو اس کا کیسا کلیر ہے اس کا میں آپ کو نر بھی دکھاتا ہوں کہ اس کا نر کیسا ہے یہ اس کے ساتھ نر لگایا ہوگا ہے اس نر کو آپ پہلے شوک کریں اس کی آپ آنکھ دیکھیں یہ آنکھ کلیر یہ ہوگی آنکھ کے لیے یہ جو ہے لال آنکھ کے اندر ہے اس نر کی بھی ایک ہسٹری ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں ساہ 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 آپ شوک کری جائیں یہ نر جو ہے میرا یہ بھی تقریباً چار ساڑھے چار ماہ کے بعد واپس آیا ہوگا ہے یہ جو ہے اڑتا بھی رہا ہے میرے پاس یہ میں سے آندی کے اندر جو ہے ازائیں ہوا تھا یہ بھی اور یہ پھر واپس آیا تھا چار ماہ کے بعد یہ واپس آیا تو اس کے بعد سے پھر اس کو میں نے جوڑوں میں ڈال دیا تھا اس کے بعد پھر میں نے اڑایا نہیں ہے یہ اس کے پنجے دیکھیں پنجے بھی دیکھیں اس کے بہت عالی قوالٹی ہیں اس کے بغلوں میں شاید رنگ بھی لگا ہوا اورنج کلر لگایا تھا یہ دیکھیں ہلکا ہلکا سا رہ گیا اورنج کلری میں کیونکہ لگایا ہوا تھا تو یہ پورا نعرہ بڑا اچھا نعرہ ہے اس کے بچے بھی نکلیں میں ان دو اور یہ پیر بھی دیکھ لیں پورا یہ پورا پیر ہے اور یہ اس کا بچہ سائز ہیں یہ دیکھیں یہ ایک بچہ دوسرا بچہ جو ہے وہ پنجرے کے اندر ہے وہ اس اس کو اب آئی اندر ہی رھنے دیتی ہیں آپ کو میں پھر دوسرا جو ہے اپنا پیر دکھاتا ہوں یہ ابھی بچہ چھوٹا ہے اب اس کے دسویں کلی چھوٹی ہے یہ اس کا بچہ ہے کلر میں جو ہے ماں کے اوپر گیا ہے زیادہ باپ کے اوپر نہیں گیا باپ زیرا جو ہے زیرا ٹائپ ہے ان کو کالے دباز کہتے ہیں یہ ڈیفرنٹ کلر کے اندر بچے نکالتے ہیں ابھی میں آپ کو جو ہے اپنا دوسرا جو ہے وہ پیر رکھاتا ہوں یہ جو ہے یہ دوسرا پیر ہے یہ جو نہ رہا یہ بھی اڑتا رہا تو اس کی پرواز بہت اچھی تھی اس کے بعد اس کو پھر جوڑوں کے لیے رکا گیا دیکھیں اس کو بھی لال رنگ اس کے لیے اس کے پر دیکھیں آپ کتنی کوالٹی کا پر بہت آ προوٹہ دے بادا اچھا ہی وڈتا ہے اس میں وہیں اڑتا ہے ہے کفوترماپت اس کو دیکھیں یہ اس نے اللہ بھی لال رنگ لگا ہے اس کو لا الی کا کوالٹی ہے دیکھیں آپ بلکل جسے کہتے ہیں بند دم اس کا کفوتر ہے دیکھیں پنجے خوشک پنجوں کا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گندے ہمیں کیونکہ جوڑوں میں ڈلاو ہے ادھر سے بھی آپ پر دیکھ لیں پر کی اوپر پر ہے یہ میرے دوباس کبوتر ہیں آپ نے بتانے ہیں آپ کو کیسے لگیں اور یہ پیر یہ بھی آپ نے ساتھ میں ان کا بتانے ہیں اس کی ہم کو میں فیمل دکھاتا ہوں فیمل پکڑ کے لاتے ہیں وہ دکھاتے ہیں آپ یہ اس کے ساتھ میں فیمل ہے یہ دیکھیں اس کی آنکھ دیکھیں یہ ہم نے صحیح آنکھ میں لگائے ہیں دوسرا پیر جو ہے وہ اور آنکھ میں یہ دیکھیں یہ اس کی آنکھ لالی ہے اس کی آنکھ میں بھی نر کی آنکھ میں بھی جو ہے لالی ہے ہاتھ میں یہ جو ہے اس کے پر دیکھیں آپ یہ بھی کٹی بھی ہے بیچ میں سے کیونکہ یہ نیچے پیر ہے تو یہ کٹ کے ہی رکھے ہیں چھوٹے پینجرے میں ہیں یہ اس کے دوسرے تروں کا پلہ دیکھیں آپ اس کی دم جو ہے کھلی ہے اور بغل ماشاءاللہ اچھی ہے پر بھی اچھے ہیں ان کے بھی دو بچے نکلے ہیں تو آپ کو ان کا ریلٹ بھی اڑا کے بتائیں گے اوپر چھت میں جب چھوڑیں گے اڑائیں گے تو آپ کو ریلٹ بھی اٹھائیں گے یہ اس کے پنجے ہیں اس نے جو ہے ایک بچہ جو ہے فیلی جو جول کا تھا وہ روک لیا ہم نے باہر نہیں چھوڑا وہ دیکھ رہے ہیں وہ ختنگ جو ہوتی ہے اس طرح کے انہوں نے نکالا بچہ بچہ میں آپ کو ادھر سے کلیر کر یہ دیکھیں یہ بچے کا کلر دیکھیں آپ یہ ان کا ایک بچہ نکلے تھا دوسرا بھی تھا وہ ایک دوست کو گفٹ کر دیا ہم نے وہ بڑے پیار والے ہمارے دوست تھے انہوں نے مانگا تو ہم نے گفٹ کر دیا تھا وہ کلر آپ دیکھنے اور ان کے آپ جو دو بچے نکلے میں یہ کریٹ کے اندر ہیں یہ دیکھنے یہ جو میں نے لگائیمی پیٹھی ہیں ایک دوباز ہے دوسرا کارا تھا تو آپ نے بتانا ہے آپ کو یہ پیر کیسے لگی ہے اگر آپ کو اچھے لگی ہے تو لائک کیجئے گا اگر اچھے نہیں لگے کوئی کمی ہے تو وہ بھی آپ نے بتا دینی ہے اور اگر ابھی تاکہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے پر درور کل کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ سب کو مل چاہیے تینکیو ہری مچ پور واشنگ جس ویڈیو